بسم اللہ الرحمن الرحیم مہینے ہو جاتی ہے ناظرین میرے پاکستان میں اگر کوئی گائے گستاخی کر کے کسی آزم سوادی کے پام ہاؤس میں گست جاتی ہے تو آئی جی اسلامبار کا ٹرانس پر ہو جاتے ہیں اور ساتھ میں ساتھ ایک غریب گرانے پر تشدد بھی کیا جاتا ہے میرے پاکستان میں اگر کسی ناکے پر ڈی پیو پاک وٹن کسی مانی کا ساب کو روکے تو ڈی پیو کی ٹرانس پر ہو جاتی ہے میرے پاکستان میں اگر کوئی تڑ کلاس جرنیل کی تڑ کلاس پولیسی کی خلاف آواز اٹھائے تو اسے غدار وطن قرار دیا جاتا ہے لیکن میرے پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر کوئی خضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیاری نبی کے شان میں گستاخی کرے تو اسے رہا کر دیا جاتا ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ کس کے کہنے پر آسیا گستاخ کو رہا کر دیا گیا یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اس گیم میں کس کی پشپنائی حاصل ہے یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اس گیم میں بیرونی دباؤ کتنا ہے بیرونی دباؤ اور ڈالر کی طاقت سے آج ایک گستاخ رسول آزاد گھوم رہی ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون ہے میرے پاکستان سے تو بہتر اسٹیلیا ہے جہاں ایک عورت گستاخی کر دی ہے اور اسٹیلیا پارلیمنٹ میں اس کے رحم کی اپیل کی جاتی ہے رحم کی اپیل مسترد ہو جاتی ہے کہ یہ گستاخی رسول ہے اور گستاخی رسول پر کسی بھی قسم کا رحم نہیں کیا جائے یہ اسٹیلیا کی بات میں کرتا ہو اور یہاں پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو آسیا گستاخ کو رہا کر دیا جاتا ہے آسیا گستاخ کی کل رہائی پر امریکہ اور یورپ کے پارلیمنٹوں میں جشن منایا جا رہا تھا شراب کباب یہ سب کچھ کونیام ہو رہا تھا کہ گستاخی رسول کو رہا کر دیا گیا ہے کھر اسٹیلیا کے پارلیمنٹ میں تالیہ بج رہی تھی جب سپرین کوٹھا پاکستان نے یہ پیس علیہ سنا دیا کہ آسیا گستاخ کو رہا کر دیا کل پورے یورپ ممالک اور امریکہ میں جشن کا دن تھا مسلمانوں کے لیے سیاہ ترین دن تھا مسلمانوں کے لیے ماتھم کا دن تھا میرے پاکستان کے عدالت کی کارکردگی پر اگر نظر سانی کی جائے تو میرے پاکستان میں لاہور میں اٹھارہ سال بعد ایک بے گناہ کو رہا کر دیا جاتا ہے کہ آپ بے گناہ ہوں اٹھارہ سال بعد یہ عدالت کی کاروئی ہے میرے پاکستان میں ملٹان کی ایک ریپ کیس میں دس سال بعد ایک مظلومہ کو انصاب مل جاتی ہے تب اس لڑکی کی تین سال ہو چکے ہیں موت کا اور اسے دس سال بعد انصاب دیا جاتا ہے میرے پاکستان میں تین سعودو کھر کے دو مہینے کے اندر رہا کر دیا جاتا ہے میرے پاکستان میں دوسرے دن پر چور باہر ہوتا ہے یہ میرے پاکستان کے عدالت کی کارکردگی ہے ناظرین آسیا گستاخ کو یورپ کی سپورٹ حاصل تھی آسیا گستاخ کو امریکہ کی سپورٹ حاصل تھی جب جون 2009 میں آسیا گستاخ کو گردتا ہے تب سے یہ سلسلے جاری تھی آج آسیا گستاخ کو باہر جانے کی تیاریاں شروع ہے ایک خاص تیارہ آ جائے گا اور آسیا گستاخ کو ساتھ لے کر چلا جائے گا پھر ورن میڈیا پر یہ شو ہوگا پھر وہاں پر وی ای پی بن جائے گی کیونکہ اس نے ہمارے پیارے نبی خضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں گستاخ ہی کی ہے وہاں پر جو سور کا گوشت کا تھے وہ اسے وی ای پی بنا دیں گے یہ بھی ملالہ یوسف زیگی سے بن جائے گی یہ مسلمانوں کے لئے اور پاکستان کے لئے بہت شرم اور بغیردی کی بات ہے میں خود کو خیر سے خودمختیار کہہ دوں میں خود کو کیسے ازاد کہہ دوں جب آسٹریلیا میں رحم کے اپین مسترد کیا جاتے ہیں اور میرے سپرین کورٹ آپ پاکستان اسے رہا کر دیتا ہے سپرین کورٹ آپ پاکستان وہی پاک ادارہ ہے جہاں ہر مظلوم کو یہ امید ہوتی ہے کہ میرے سپرین کورٹ انصاف دے گا لیکن جب سپرین کورٹ آپ پاکستان کی چیپ جسٹڈ بھی ایسے پیسے لے کرتے ہیں تو بھلا انصاف ہم کس سے مانگے میرے پاکستان میں آج سیعترین دن ہے میرے پاکستان میں آج ماتم دن ہے کیونکہ جس کی وجہ سے آج ہم میں کانے کا طریقہ ہمیں جینے کا صدیقہ ملا ہے اس کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہمیں کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو اس کی ایک ہی سزا ہے اور وہ سرطن سے جدا ہے حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اگر ہمیں کنٹینروں کے آگے بھی بیٹنا پڑے لیٹنا پڑے تو ہم تیار ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہم کچھ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں لہٰذا یہ پورے مسلمانوں کے ساتھ ایک مزاق ہوا ہے اس کے خلاف کمزور سے کمزورترین مسلمان بھی اپنا آواز اٹھائی ہے چونکہ اگر اسی طرح ان جیوز غیر ملکی ادارے اور یہودی اور امریکن پاکستان پر قابض ہو جائے اور پاکستان کو خود مختیار نہ چھوڑے پاکستان ان لوگ کے اشاروں سے ناچے گا تو پاکستان کا تقدیر کبھی نہیں بدے گا اسی طرح گستاخی رسول کو اگر سزا نہیں دیا جائے گا تو یہ پاکستان میں کسی قسم بھی برداشت نہیں کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں ممتاز قادری کو 29 پیوری کو پانسی دی گئی چونکہ تاکہ اس کا سال گرہ کوئی نہ منائے اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا کہ بس قانون نے لگا ہے تو قانون ہے یہ میرا پاکستان کا قانون ہے لہٰذا ہر کوئی اس معاملے پر ایک ہو جائے سیاست کو چھوڑ لے سیاست کو ایک سائٹ پہ کر دے سیاست کو چھوڑ لے سیاست کو ایک سائٹ پہ کر دے اپنے انہاں کو چھوڑ لے یہ اسلام کی بات ہے یہ ہمارے پیارے نبی کی بات ہے اس میں سب ایک ہو جائے سب متحد ہو جائے اور سب اپنا آواز بلند کرے گستاخی رسول کی ایک ہی سزا ہے اور ہوئے سرطنسی جدہ